موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ہیچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کمیشنر پولیس صاحب کا یہ آرڈر ہے کہ چبوترہ مشین کیا جائے چبوترہ مشین اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے جو لوگ راتوں میں مارا ایک بے تک چبوتروں پر بیٹھتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور جو بھی غلط کام ہوتے ہیں رات میں ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے کمیشنر پولیس مسٹر انجنی کمار یہ کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام ہے اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے کمیشنر پولیس صاحب کے یہ کام دیکھ کر لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ عوام چبوترے سے تو اٹھ جا رہی ہے لیکن ہوتلوں میں اپنا اڈا جمائی ہوئی ہے جیسے مہیدی پٹنم کے پاس کی تقریباً ہوتلیں ہم نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ لوگوں کو مرچی لگے گی اگر ہم نام مولیں گے ہوتلوں کا تو یہ سوچیں گے کہ ہم سے پرسنل دشمنی ہے ہم نام تو نہیں بتائیں گے لیکن وہ بوڑا اور وہ سب کچھ اس میں دکھ رہا ہے کیا کمیشنر صاحب وہاں کے جو ذمہ دار اے سی پی ہے اور انسپیکٹرز ہیں ان پر نظر رکھیے کمیشنر صاحب کیونکہ یہ رات کے تین بجے تک ہوتلیں کھلی رہتی ہے یہاں پر برائی جنم جو بھی بھی لیتی ہے راتوں میں ہی جو بھی کام غلط ہوتے ہیں راتوں میں ہی ہوتے ہیں اب تین بجے رات تک ہوتلیں کھلی رہیں گی تو جرم تو برابر ہوئیں گے اور جرم ہونے کے بعد ان پر کنٹرول کرنا وہ کسی بات ہے ٹولی چوکی چورہ ستے پہ آٹی آفیس کے بازو میں ایک ہوتل ہے یہ بھی ہوتل صبح تک کھلی رہتی ہے اور ایک یہاں پر دیکھئے چاندنی دھابا یہ بھی تین بجے تک کھلا ہے اب یہ کون سے پولی سٹیشن کے لیمٹس میں آتے ہیں چاندنی دھابا پیلر نمبر ایک سو دو یہ لنگا روس پولی سٹیشن کے حدود میں آتے ہیں اور وہ آصف نگر پولی سٹیشن کے حدود میں آتے ہیں کیا خانون سب ہوتلوں والوں کے لیے الگ اور ان کے لیے الگ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ رات بر کھلی کیوں رکھتے ہیں ہم کو اعتراض نہیں ہیں رات بر کھلی رکھنے سے لیکن جب ان لوگوں کو کھلی رکھنے کی اجازت ہے تو سارے شہر کے ہوتلوں کو بھی کھلی رکھنی دیجئے کیونکہ وہ بیچاروں کا کیا خصور ہے جس کو کھٹکا مار کے بن کر آتے ہیں اور انہوں کیا آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے جو ان کو رات بر کھلی رکھ رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے کیا لے رہے کیا دے رہے ہم یہ نہیں جانتے لیکن آپ کے اوپر سوالیاں نشان تو آئے گا آپ سات بجے کے بعد دیکھئے مہدی پٹنم چورہ ہے کے پاس بے تکی پارکنگ کیا ٹرافک پولیس سات بجے گھر کو چلے آ رہی ہے کیا لائن آرڈر پولیس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے آخر یہ کیوں ہو رہی ہے ہمدردی یہ سوچنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ عصف نگر پولیس کے اوپر کئی سوالیاں نشان لگیں گے سب کو ایک ساتھ دیکھیں آپ اور ہم جب سچائی دکھاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے جس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ رات کا کاروبار بند کریے یا نہیں تو سارے ہوتلوں کو ہر چیز کو تین بجے تک چار بے تک صبح تک کھلیا رکھنے کا ٹائم دے دیجئے ورنہ کسی کے ساتھ ایک خانون کسی کے ساتھ ایک خانون یہ اچھی بات نہیں ہے کمیشنر صاحب کی نیک نامی کو بدنام کرنے والے اہدہ داروں پر ایکشن لینا چاہیے کمیشنر صاحب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا نمائندہ تین بجے رات تک پھر کے یہ ساری کوریچ کیا ہے آئیے بتاتے ہیں اسی کی آپ کو ایک ریپورٹ کوریچ کیا ہے موسیقا 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 موسیقا